سٹارٹ ویڈی نیم آف اللہ ایسی موسٹ بینیفیشن ڈ موسٹ مرسیفل ڈیو سٹوڈنس اسلام و علیکل آج کی سیڈیو میں ہم ایکسرسائز 4.3 کا کوسٹن نمبر 3 اور 4 ڈسکلس کریں گے کوسٹن نمبر 3 ہے آپ کے پاس اس میں آپ نے ریڈیکل ایکویشن کو کس طرح سے سولد کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو بہت ایسی سے کوسٹنز آئیے آپ کو پتا ہوگا کہ سکیئر اٹھ ختم کرنے کیلئے ہم سکیئرنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت سکیئرنگ ہے ٹھیک ہے فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے سولد میں جو آپ کو کس gostیم دیا گیا ہے اسی کو آپ نے write کرنا ہوئی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سکیئرنگ بہت سائیڈ ٹھیک ہے بہت سائیڈ سکیئر لیں گے سکیئر روت 2 ایکس پلس 8 پلس سکیئر روت ایکس پلس 5 whole square ٹھیک ہے اس ایکول تو سیوند کا سکیئر لے لیں گے ٹھیک ہے سیوند کا سکیئر آپ کو پتا ہے 49 ہوتا ہے اور یہاں پہ a plus b a plus b whole square کا فارمولا use کریں وہ کیا ہوتا ہے a square a آپ اس کو consider کریں 2x plus 8 جو ہے آپ کے پاس a ہے اور یہ ہے b کی value a square plus b square plus 2ab is equal to 49 اب square root سے cancel یہاں بھی square root سے cancel ہو جائے گا اور آپ کے پاس یہاں رہا جائے گا 2x plus 8 plus x plus 5 plus 2 ان دوروں کو آپ نے ایک ہی square root میں write کر دینا ہے 2x plus 8 اور یہاں بھی آ جائے گا x plus 5 is equal to 49 x وال terms کو combine کر لیں 2x plus 1 3x 8 plus 5 13 plus 2 اور اس کو multiply کرویں 2x multiply ہوگا x کے ساتھ 2x square plus 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 2 5s are 10x plus 8x plus 8 5s are 40 is equal to 49 اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں کرنا ہے کہ آپ نے square root کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے ریڈیکل کا sign جو ہے آپ نے eliminate کرنا ہے یہاں پہ تو آپ first time جب square root کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک term ایسی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس square root موجود ہوتا ہے باقی تمام terms جو ہیں وہاں سے square root ختم ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب کچھ terms ہیں یہاں پہ نہیں ہیں ان پہ square root اور یہاں پہ ایک term ایسی ہے جہاں پہ square root موجود ہے ٹھیک ہے آپ نے again squaring کرنی ہوتی ہے اور پھر آپ کے پاس square root دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس طرح سے آپ اپنا question complete کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب constant کو x-y terms کو y-y terms کو مطلب اب y تو ہے نہیں اس میں آپ ایک سائٹ پہ کر لیں گے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے 3x plus 13 plus 2 2x square 10x plus 8x کتنا ہو جائے گا 18x plus 40 is equal to 49 ٹھیک ہے اب اس سے زیادہ جو ہے یہ solve نہیں ہو سکتا اب آپ نے کیا کرنا ہے 2 square root 2x square plus 18x plus 40 ایک سائٹ پہ رہنے دیں اور x والی terms اور constant terms کو ایک سائٹ پہ لے جائیں ٹھیک ہے تو 49 یہاں پہ پہلے سے موجود ہے اور 3x یہاں پہ آجائے گا plus کا تھا تو minus کے ساتھ اور 13 بھی آجائے گا minus کے ساتھ بکلز یہاں پہ plus کا equal کے اس سائٹ پہ جائے گا تو minus کا ہو جائے گا سائنگ چہہے چھو جاتے ہیں ٹھیک ہے 49 میں 13 minus کریں گے تو آپ کے پاس آجائے 36 ٹھیک ہے minus 3x اور equal کے سائٹ اس اٹم اس سکیرنگ کرنی ہے آپ اس سے پہلے لگ سکتے ہیں سکیرنگ بہت سائٹ ٹھیک ہے اگ سکیرنگ لے لیا بہت سائٹ ٹھیک ہے اب 2 یہ سکیر اس پہلی پر بھی ہے اور اس پوری پر بھی ہے جب اس کا سکیر آئے گا تو آجائے گا 4 2 سکیر سکیر آگے آپ کے پاس 4 اور یہ سکیر سکیر سے ہو جائے گا کنسل ٹھیک ہو گیا اس اکوال ٹو ا مائنس ب سکیر کا فرمولا یہاں پہ اس کریں اس سکیر پلس ب سکیر مائنس ٹو ب ٹھیک ہے فرمولا سب تک آپ کو یاد ہو گئے جب یہاں ہوگا تو آجائے گا 160 is equal to 36 کا سکیر کیا ہوتا ہے 1296 پلس 3 کا سکیر 9 x پر آجائے گا مائنس اس کو ملٹیپلائے کرائیں گا تو آپ کے پاس آجائے 216 x ٹھیک ہوگے اب تمام ٹرمز کو ایک سائٹ پہ لے جائیں اچھ یہ ٹرمز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے میں نے ان تین ٹرمز کو ایک ول کے اس سائٹ پہ رکھ ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے ان کو پہلے لگ دیا 1296 plus 9 x square minus 216 x اب یہ والی سائٹ پہ آجائیں گے minus 8 x square minus 72 x minus 160 is equal to 0 ٹھیک ہے اب x square والی combine کر لیں 9 x square minus 8 x square 9 minus 8 minus 1 تو یہاں پہ 1 آپ نہ لکھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب بھی کوئی value موجود نہیں ہے constant تو کوفیشن سوری تو 1 ہوگا ٹھیک x square minus x terms کو solve کریں minus 1 136 ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنے اس ki factorization کر x ki values find کرنے ٹھیک ہے factorization آپ کو آہ کیا آتی ہوگی ٹھیک ہے x square minus 4x minus 284x plus 288x کی جگہ minus 288x کی جگہ اسے ہم نے place کی ہے plus 1136 ٹھیک فیکٹریزیشن بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں آپ کے پاس ہے x square minus 288x plus 1236 ٹھیک اب آپ نے اس constant کو multiply کروائیں x coefficient کے ساتھ آئے گا آپ کے پاس یہ term آئے گی ٹھیک ہے اب آپ نے اس term سے divide کرنا ہی مطلب minus یا plus کریں تو multiply کریں تو یہ ہے ٹھیک ہے 284 کو 4 سے multiply کرائیں گے تو آپ پاس term آ جائے گی اور minus 4 minus 284 کتنا ہو جائے گا minus 288 ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ان دوروں میں x common لے سکتے x common لیں x x minus 4 اب آپ فائنڈ کر سکتے کیا value آئے گی اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ bracket کے اندر ہمیشہ same ہو گی ٹھیک ہے تو ہم اپنے آسانی کے لیے اس term کو یہاں پر لکھ دیں کہ ہمیں چاہیے کیا minus 284 x ہمارے پاس موجود ہے تو ظاہری بات ہم بنے گا ٹھیک ہے اب ایک مطاب bracket کے اندر term آجائے x minus 4 اور ایک مطاب باہر x minus 284 x minus 4 0 x minus 284 0 equal رکھ دیں گے x b4 آجائے گا x 284 یہ دونوں values جب آ جائیں گے x کی تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی equation میں ان کو put کر چیکنگ کرنے x equal to 4 کی لئے پہلے کر لیں آپ کی origin equation یہاں پہ تھی 2 x plus 8 ٹھیک ہے تو x کی value put 4 اور x plus 5 x value put 4 ٹھیک ہے is equal to 7 2 4 s 8 8 plus 8 16 is equal to 4 plus 5 square 9 is equal to 7 14 square root 9 is equal to 7 7 is equal to 7 ٹھیک ہے تو آپ کی equation satisfy ہوگی اس خلدب یہ true ہے ٹھیک ہے تو یہ solution set بنے گا اب ہم check کرتے ہیں 284 کے لئے ٹھیک ہے 284 یہاں پہ x کی جگہ پروٹ کر دیا ٹھیک ہے 284 کو ملٹیپلائی کر 2 سے آئے 568 plus 8 اور اس کو ایڈ کریں گے تو 289 is equal to 7 ٹھیک ہے ایڈ کریں 576 آجائے گا اور yes it is write کر دیں 576 square root ہوتا ہے 24 plus 289 square root at 17 is equal to 7 ٹھیک ہے تو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس بہت بڑی بھی لگ آج جائے جو کے not equal to 7 ہو ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا false جب جو false ہوتا ہے آپ پاس extraneous root تو آپ کیا لکھیں گے solution set 4 بنائے ہے جسے آپ question satisfy ہوئی ہے اور extraneous root 284 ٹھیک ہو گیا question number 4 ہے آپ کے پاس اس میں بلکل اسی طرح سے کرنا ہے first آپ نے question کو write کر دینا ہے جو آپ پاس ہے اب آپ نے کیا کرنا سکیئر سائی سائی سکیئر کریں گے اس کا سکیئر ہو جائے گا ختم cancel is equal to یہاں پہ whole سکیئر لیں گے تو یہاں پہ بنے گا a square مطلب a square 4 plus b square b square 2 2 a کی جگہ تھا 2 یہ formula 2 ہے یہ a کی جگہ 2 تھا اور b آپ پاس یہ term ہو گیا اب آپ کیا کرنا ہے اس کو x y terms ایک سائی پہ کر لیں constant باقی ٹھیک ہے 3 x اور یہاں پہ 2 x تھا equal کے سائی پہ minus ہو جائے گا plus 4 equal کے پہ minus 4 ہو جائے گا اور یہ minus کا 4 اس سائی پہ plus کا ہو جائے گا اور یہ term یہاں پہ رہ جائے گا 4 2 2 2 4 x minus 4 ٹھیک ہو گیا یہ ہے آپ کے پاس 4 ٹھیک ہے اب 4 minus 4 plus 4 سے cancel 3 x 2 x minus 1 x رہ جائے plus 4 اور یہ اس سائی پہ again سکیئر کریں گے ٹھیک ہے again سکیئر کریں تو یہاں پہ a square plus b square b square 16 plus 2 a b is equal to 4 square 16 اور یہاں سے square root cancel 2 x minus 4 ہو گیا اب simple multiply کرنا x square plus 16 2 4 x is equal to 16 2 سے multiply کر minus 64 64 اب اپنے term کو ایک سائی پہ کر لیں 32 x minus 64 ان تینوں term کو equal کے اس سائی پہ رکھ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپنی جگہ پہ پڑھا ہے 32 x minus 64 اور یہ اس سائی پہ جو ہے بس میں نے ان کو اس سائی پہ ایک سٹپ میں لکھ دیا آپ سٹپ سکپ بھی کر دیں تو کوئی شیو نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ term اس سائی پہ آگئے ہیں اب یہ 32 x minus 8 x اور یہ آجائے گا اس سائی پہ باقی term 8 x پلس کے تو equal کے سائی پہ آگے minus کھ ہو جائے گا 64 write دیا constant تو minus 16 آگیا is equal to یہ پہ سائی پہ رہا جائے x square ٹھیک ہے 32 minus 8 24 x minus 64 minus 16 minus 80 is equal to x square ٹھیک ہو گیا x square minus 24 x plus 80 x x is equal to b square minus 4 x square root کے ساتھ ڈیوائیڈ بی 2 a ڈیوائیڈ 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 �� ڈیوائیڈ تو سولوشن سیٹ کیا بنے گا 4 & 20 ٹھیک ہے سولوشن سیٹ میں وہ آپ نے لیکھنا ہوتا ہے جس کو پٹ کرنے سے آپ کی کوششن سیٹسفائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ 20 پٹ کیا تھا تو 20 آگیا پیچھے آپ نے 4 پٹ کیا تھا تو 4 آگیا ٹھیک ہو گیا I hope کہ یہ کوسین آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا ہوں گے اگر کوئی مسٹیک ہوگی ہے تو اس کے لیے سوری اور اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک کیجئے فرنس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ